موسیقی اسلام علیکم میرے دوستوں میری بہنوں اور روحیل وائس کے ساتھیوں میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل مہترم کارین حضرات آج اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ جانیں گے کہ اجمیر جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا وہ درویش کی درگا کیسے بن گیا اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کیا کرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گھنا چھڑ جاتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات ساڑھے تین مند تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا اردگرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے یعنی ان دیہات کی آمدن ان مندر پر خرچ ہوتی تھی مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کے رہنمائی کرنا تھا کہ کونسا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے کونسا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوچھا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انہ ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنی موریدوں کے ہمرا بیٹھ گئے اثر کا وقت قریب تھا لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے آزان دینے کو کہا کفر و شر کے گھڑ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے چنانچہ آزان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے سب مسافروں نے انا ساغر کے پانی سے وضوح کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں تو یہ لوگ سہن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں شام ہوئی تو راجہ کی اونٹ جو دن میں چرنے کے لئے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے اتفاق سے جہاں حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنا میدان پڑا ہے اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اسرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے آخر انہوں نے بہت بتمیزی سے کہا یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے تم لوگ کہیں اور ٹیرہ لگا لو آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قدب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اٹھو قدب الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اگلی صبح ہو جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں بتا چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ اونٹ کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے آخر کار انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوکر ہے کسی کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے بعد راجہ پرتفی تک جا پہنچ گئی کہ ایک مسافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے راجہ نے حضرت مہین الدین رحمت اللہ لے کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے اس لئے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو آپ رحمت اللہ لے نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بدعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کیا کرتے ہیں جاؤ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے اب جو جا کر چروہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے ہندووں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنی لگی پانچ وقت کی ازان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں سب کی سب مسلمان ہیں پانچ وقت ازان دیتے ہیں اور ہمارے پیوتر تالاب کو ہاتھ مو دھو کر گندہ کرتے ہیں ہمارے دھرم کے خلاف باتی بھی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجھنے کے قابل نہیں یہ تو محض پتھر ہے اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے راجہ پرتفی نے فقیروں کو پیغام بجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ مو ڈال کرنا پاک کرتے ہو جو ہم برداش نہیں کر سکتے اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے ہمارے پانی لے لینے سے کونسا کوئی کم ہی آ جائے گی لیکن وہ کہنے لگے وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قدب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا قدب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو لہٰذا حضرت قدب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں ہندو اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے حضرت قدب الدین رحمت اللہ علیہ طلاب کی سڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا جب وہ بھر گیا تو حضرت قدب الدین رحمت اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا آنا ساگر کا سارے کا سارا پانی خوشک ہو گیا اور جھل کی تہہ میں خوشک ریت اڑنے لگی گویا سارا آنا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا آنا ساگر کا خوشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا گلیوں محلوں میں چیخ و پکار اور آہ و بکا شروع ہو گئی وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کے گھٹیاں لاتے تھے اور آنا ساگر میں وصل کر کے ان سے چھٹکارہ پا لیتے تھے اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کتر جائیں گے سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے آنا ساگر کو خوش کر دیا ہے راجہ پرتفی اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا اس نے اپنے وزیروں کو بولایا سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے ساتھی ان کے پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونک تو تھی انا ساگر کے دم سے اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے انا ساگر کے خوشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگے گا اور یہی تشویشناک بات تھی آخرتے پایا گیا کہ فقیر سے مذاکرات کیا جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں یا پھر سب مرد اور عورتیں بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کہتھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے یہ تجویز زیادہ آسان تھی لہذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا لیکن پھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساگر ہمیں لوٹا دو حضرت خاجہ غریب دماز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ قطب مشکیزہ پاپس طلاب میں ڈالاؤ جو ہی مشکیزہ طلاب میں الٹایا گیا آنا ساگر کی ناروں تک اچھل آیا اس پانی نے کئی دلوں کو دھوڑ ڈالا ہندو قوم کی اپنی تاریخی کے تعبو میں بھی ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام بتیس ہزار ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ان ہندو کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پندتوں اور عام ہندو پر بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے راجہ نے مندر کے بڑے پندت رام دیو کو بلائیا اور اسے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلدز جل انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پندت تھا جس کی علمی قاولیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی دراصل پندت شیطانی اور جادوی طاقتوں کا مالک تھا اس نے راجہ پرتفی کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا رام دیو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیئے حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس نکا اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا بابا جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور رام دیو جو بابا کا شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خاجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے نوے لاکھ ہندووں کو مسلمان کیا سدیاں بیٹھ کئیں مگر سلطان الہن غریب نواز حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی اجمیر شریف راجستان انڈیا میں موجود ہے جہاں بلا تفریق رنگوں نسل اور مذہب کے عقیدت منتوں کا جمع غفیل حاضری دینے پہنچ جاتا ہے میرے مہترم عزیزو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے